بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم احمد اللہ آپ دیکھنے روحانی وکیوٹوک چینل میں نے صرف تین دن یہ چیز اپنے پرس میں رکھی صرف تین دن میں ہی لاکبتی بان گیا آج کی ویڈیو کے اندر ایک خاص چیز آپ کو بتانے جارہو یہ ایک بھائی نے بتلائی اور کہتے ہیں موسیٰ میں نے یہ عمل کہیں پڑھا تھا اور میں نے یہ چیز اس عمل چیز پر عمل کی اور اس چیز کو میں نے اپنے بٹوے کے اندر رکھ دیا اور یہ بات کہتے ہیں کہ میں اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتا تھا لیکن میں نے جب دیکھا تو میرے دل میں آیا میں نے کہا چلو نہ صحیح ہو سکتا ہے اللہ تعالی کو کرم کر دیں تو کہتے ہیں میں نے یہ رکھ دیا اور اللہ تعالی نے ایسا کرم کیا کہ دنوں کے اندر اندر اللہ تعالی نے مجھے لکبتی بنا دیا اور رب کی ذات نے اتنا کرم کیا اتنا کرم کیا کہ اب مجھے دنیا میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور یاد رکھیں اس عمل سے اللہ تعالی آپ کو دنوں کے اندر علاق پتی بنا دے گا بہت ہی خاص آسان چھوٹا سا عمل ہے عمل ہے کیا شیئر کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام نیٹس ویڈیوز آپ کو بروقت میرے سکے آپ نے لینی ہے ایک لائچی جو چھوٹی لائچی ہوتی ہے خوشبودار ہوتی ہے چاہے وغیرہ میں ڈالتے ہیں اس کو آپ نے وہ لائچی لینی ہے اس لائچی کے اوپر اللہ تعالی کا یہ نام جو آپ کی سکینل کے اوپر آ رہا ہے یا مجید تین دن لگتار تحجد کے اندر آپ نے یا مغرب کی نماز کے بعد دونوں وقت اگر تحجد کے اندر کریں کہ زیادہ آپ کو فائدہ سننگے تو نماز آپ نے پڑھنی ہے چاہے تحجد پڑھنے یا مغرب کی نماز پڑھنے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی کا یہ نام اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ سات سو چیاسی مرتبہ پڑھنا ہے اس عمل کی آپ کو اجازت ہے اجازت کے لیے آپ نے تین کام کرنے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے بغیر سکرپ کی ہوئے اور کوئی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اپنی دعا کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اور ہمارے اس پیج کو مفتی بلال احمد قادی کو فالو بھی آپ نے ضرور کرنا ہے اول آخر آپ نے سات مرتبہ دروش شیف پڑھنا ہے کوئی سب بھی دروش شیف پڑھ سکتے ہیں اب ایک کپڑا لینا ہے وائیڈ کپڑا اس کے اندر لپیٹ کے آپ نے اپنے پاکٹ میں رکھیں پرس میں رکھیں آپ اپنے جس چیز میں چاہیں آپ گھر کے تیجوری میں رکھ سکتے ہیں کچن میں کسی چیز میں رکھ سکتے ہیں تین دن یعنی ایک دن آپ نے کیا اس کو رکھنا ہے پھر وہیں سے نکالناکہ لے دیں پھر عمل کر کے دم کر کے پھر رکھنا ہے تین دن لگتار عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر رب کے موجزات آپ نے صرف دیکھنا ہے تو انتہائی آسان سا عمل ہے لازمی کیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ